وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقیات احسن اقبال نے امران خان کو نفسیاتی مریض قرار دے دیا بولے امران خان نے محض اپنی سیاست کے لیے ملکی مفاد کو دعو پر لگا دیا عدالت نے بھی تسلیم کیا ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی خان صاحب کو چاہیے کہ اپنا نفسیاتی معاینہ کروائیں یہ باتیں انہوں نے مسلم لیگ نیو یورک کے صدر کی طرف سے اپنے اعزاز میں دیے گئے اشائیے سے خطاب میں کہی احسن اقبال نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں باتوں اور تکلیروں سے آدھی آدھے گئے اس نے اپنے اقبال کو بچائے کیونکہ پاکستان کی آئیے میں دوڑا ہے خان صاحب نے وہ تہائے کے لوگ ہمارے نہائے کی طریقی قرادر ممالک ہیں نے انہیں بھائی بنا کر دیئے تھے ان کو بھلار میں بھیج کے قومی دھائلت کا بھی جلال کر دے خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ملکم علاق ہے ملکم افاتھیا ہے اس نے صرف اپنے سیاست جنمانے کے لئے ایک انکوانلہ حکومت اور انکوانلہ کی سانس کا اقسانہ پڑھ کے کارک دھائے کی کہانے سے اپر گئے آج شپریم پورٹ میں اس علیہ قیدار کی کہانے کی حقیقت ہوتے ہیں عطالہ رب نے مان کی کہ کسی قسم کی گلوں میں سانس کریں دوہ دارہ دارہ میں مہنگائی سنگل ڈلٹ کے اندر ہیں پاکستان ترد ہی کر رہا تھا سیدھا چل رہا تھا آج جب ہمیں حکومت ادران خان سے دنسے میں ملی ہے تو مہنگائی کا گرد بھوڑا سوڑی تک ہو رہا تھا منصوروں میں کیسے اپنی کمپنیز کو قصہ دے سکتے ہیں یہ شریک ہے ہمارا جو قومی مقبار ہے وہ اس بات کا تدارہ باتا رہتا ہے کہ انہلیتا کے ساتھ کالوپاد کو بھوڑا اس کو بات کریں کیونکہ ہمیں انہلیتا کی مارکر کے ذور وہ اس وقت پاکستان کے دشمنوں کا آلائکار بناتا ہے اور اس کی سیاست جو ملک کے اندر انتشاہ بنا رہی ہے ملک کے اندر انتشاہ بنا رہی ہے ملک کے اندر نفتوں کے جوائے بھائی کر رہی ہے یہ پاکستان کو مسکتوں لگے کی سیاست نہیں ہے یہ پاکستان کو ملونی کو اور پر خوبنا کر رہی ہے